موسیقی ناظرین اسلام علیکم پروگرام گفتگو اور میں ہوں عثمان علی ناظرین پاکستان کو بنے بہتر سال ہو گئے اور ان بہتر سالوں میں بدقسمتی سے کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا کوئی ایسا سال نہیں گزرا کوئی ایسا روز نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی بدقسمت ثانیہ نہ ہوا ہو وہ لوگ انہی حالات میں رہ رہے ہیں انہی حالات میں زندہ ہیں اور آج بھی وہ امید کر رہے ہیں کہ کاش ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے کاش کہ وہ ان ثانیات کے بجائے کوئی اچھا دن دیکھیں اور وہ بھی آمن ترقی اور خوشحالی ان کو بھی نصیب ہو ناظرین جیسے کہ میں نے کہا کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا کہ کوئی واقعہ نہ ہوا ہو چاہے جنوری ہے چاہے جولائی ہے چاہے دسمبر ہے کبھی مارشاللہ لگا کبھی کسی عوامر نماء کا قتل ہوا لیکن دسمبر کے مہینے میں وہ کچھ ہوا کہ جو پاکستان کی تاریخ پہ ہمیشہ یاد رہے گا بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ نہ بھولنے والے واقعاتیں سولہ دسمبر کو سکوتے ڈاکا ہوا پاکستان دو لخت ہوا اور مشرقی پاکستان بن گیا دسمبر میں ہی پاکستان کی سابق عزیزم محترمہ بنظیر بٹو بڑی بے دردی سے ماری گئی ان کو شہید کر دیا گیا لیکن ان دو بڑے سانیات کے ساتھ ساتھ سولہ دسمبر آج سے پانچ سال پہلے آرمی پبلک سکول کے معصوم سینکڑوں بچوں کو جس بے دردی سے مارا گیا جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا وہ نہ بھولنے والا ہے وہ جب تک دنیا رہے گی وہ بلایا نہیں جا سکے گا اس دن بربریت کا مظاہرہ ہوا کچھ لوگ آئے کیسے آئے یہ ابھی تک ایک میسٹری ہے لیکن اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے بندے کے ساتھ ہی ایک گروہ اس ملک پہ قابض ہو گیا اور کبھی انہوں نے خود کیا اور کبھی انہوں نے سہولتکاری کی ان لوگوں کی اور یہ سب کچھ ہوا طاقت کے لیے یہ سب کچھ ہوا دولت کے لیے آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تو دنیا کی ہر آنکھ عشقبار تھی ہر دل رو رہا تھا کینیڈا میں بھی اس واقعے کے خلاف بہت بڑا ایک ان کے ساتھ ازاری ایک جہتی ہوئی لوگ سرکم پہ نکل آئے اور انہوں نے اس واقعے کو کنڈم کیا خیال یہ تھا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد اس ملک میں ایک طوفان آئے گا ایک طوفان اس شکل میں کہ لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے اور اس ملک میں ایک فل سٹاب لگ جائے گا اس مائنسیٹ کو جس نے کہ اس ملک کوئی ارغمال بنایا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا چند دن ریاست کے سطح پہ احتجاج ہوا یا آنسو بہائے گئے لیکن پانچ سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ان شہدہ کو انصاف نہیں مل سکا ان کے والدین رو رہے ہیں آج بھی آج بھی وہ انصاف مانگ رہے ہیں لیکن اس ریاست میں کوئی بھی ایسا نہیں کوئی بھی آکھیں ایسا نہیں آیا کہ جو ان معصوم بچوں کو انصاف دلا سکے جو ان کے پیرنٹس کو معصوم کو ان کو انصاف دلا سکے جب یہ واقعہ ہوا تو ان میں ایسے والدین تھے یقیناً یہ بہت بڑا سانیہ تھا اور ہر والد محسوس کر سکتا ہے ہر ماں محسوس کر سکتی ہے جب اور لوگ بلکل ٹوٹ کے رہ گئے تھے جن کا کہ ان کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن والدین نے صبح اپنے بچوں کو سکول میں ڈراب کیا جن ماں نے صبح ان معصوم بچوں کو تیار کیا ان کو لنج باکس پکڑائے کہ وہ سکول جائیں گے اور دوپیر کو وہ گھر واپس آئیں گے لیکن صبح صبح جب ان کو اطلاع ملی کہ ان کے بچوں کو شہید کیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان والدین پہ کیا گزرتی ہوگی وہ والدین ایسے والدین کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کہ ان بچوں کے آج تک ان کے بستر جس طرح وہ چھوڑ کے صبح گئے تھے آج بھی وہ اسی طرح ہے جو کپڑے انہوں نے جہاں پہ اتھارے ہوئے تھے وہ کپڑے آج بھی اسی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ماں پہ کیا گزرتی ہوگی ان باپوں پہ کیا گزرتی ہوگی ان دادا اور دادی پہ کیا ان نانا اور نانی پہ کیا جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے جو کہ اپنے بچوں کو پھلنا پھولنا دیکھنا چاہتے تھے ان کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے یہ واقعہ ہوا تو والدین نے ٹھوٹنے کے بجائے اس کو اپنی قوت بنایا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ بچے شہید ویسے بھی نہیں مرا کرتے شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لیکن آج وہ بچے زندہ ہیں اور آج ہم یہاں پہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے ان بچوں کو یاد کر رہے ہیں ان والدین میں ایک شخصیت ایسی تھی جس نے کہ وہ آواز اٹھائی جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ کا وہاں پہ ٹیرر اتنا زیادہ ہے اس پہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی بہت کم لوگ وہ جررت کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا اس شخص کو دم کیا ملی اس شخص کو لالچ دی گئی اس شخص کو کہا گیا تو ملک چھوڑ کے چلے جاؤ تمہیں جو کچھ چاہیے وہ تم لے لو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں سارے بچے میرے بچے ہیں اور میں نے ان بچوں کو انصاف دلانا ہے میں جب تک زندہ ہوں میں ان بچوں کے لیے ان کے والدین کے لیے ان کے لیے انصاف کی آواز اٹھاتا رہوں گا ان کو جو افر ہوئی ہیں کچھ میں جانتا ہوں ان کو جو دم کیا دی گئی ہے بہت سارے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن وہ شخص آج بھی کڑے ہیں انصاف مانگنے کی لیے آج ہم ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ پانچ سال بعد آج کی کیا حالات ہے اور جو کچھ وعدے کیے گئے تھے جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کا کیا ہوا آج اس پروگرام میں ہم نے آربی پبلک سکول پشاوار پیرنٹس اسیسیشن کے والدین کے صدر جناب فضل خان ایڈوکیٹ کو دعوت دیئے جن سے میں کچھ مختصصی سوالات کروں گا فضل خان ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے فضل خان صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ پانچ سال ہوئے اس واقعے کو آج ہم آپ کہاں پکڑیں والیکم سلام جی بلکل آج پانچ سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو آرمی پبلک سکول میں جو درندگی جو بربریت جو وحشت کی گئی جس کے نتیجے میں ہمارے سینکڑوں بچے آہ اساتذہ سمیت آہ شہید کر دئیے گئے آہ ٹھیک ہے آہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے زخم مندمل ہو جائے آہ لیکن یہ ناممکن ہے جہاں تک رہی بات آہ کس کی یہ آہ ذمہ داری بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک انڈسٹوڈ آہ فیکٹ ہے آہ ہمارے ریاست میں وہ یہی کہتے ہیں آہ کہ جس آہ مقتول کا قاتل معلوم نہ ہو تو ریاست ہی اس کی قاتل ہوتی ہے آہ دریائے فراد کے کنارے اگر کتہ بھی مر جائے تو اس کی ذمہ داری بھی حاکم وقت پر آئے گی یہ تو پھر بھی آہ انسان تے آہ جیتے جاگتے آہ نونحال تے اس قوم کے آہ آہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی آہ قتل کی ذمہ دار یہ ریاست اور اسی ریاست کے ادارے ہیں آہ وہ ادارے جو اس ملک کے کرتا درتا ہیں آہ جن کے پاس سب اختیار ہے آہ رہی بات آہ ہمارے آہ ساتھ انصاف ہوا کے نہیں تو یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے پانچ سال ہو گئے ہیں ہم انصاف کیلئے در بدر ٹوکریں کھا رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ ہر فورم پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے آرمی پبلک سکول کے شہدہ کو انصاف دیا جائے آہ لیکن بدقسمتی سے انصاف ابھی نہیں ملا ہے فضل خان صاحب آپ نے جو پریشر ڈالا آپ لوگوں نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ اس واقعہ کی ازادانہ تحقیقات کی جائے جس کو کیا ہمیشہ ڈینائے کیا گیا کیونکہ اس میں وہی قوتیں شامل ہیں جو کہ کبھی بھی اس ملک میں کوئی تحقیقات نہیں کرنے دیتی لیکن آپ کے پریشر کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن بنا اور مجھے جتنا یاد پڑتا ہے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دسمبر 2018 میں اس کا ریزرٹ آئے گا اور وہ کمیشن جو بھی انس کی فائنڈنگز ہوں گی وہ اناؤنس کی جائیں گی لیکن آج دسمبر 2019 نے آج تک اس کمیشن کا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی جہاں تک رہی بات کمیشن کی تو اس نامنے ہاتھ کمیشن پر تو پہلے دن سے ہی ہمارے تحفظات تھے پہلے ہی دن سے اعتراض کیا تھا ہم نے کہ یہ کمیشن اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ جو ذمہ داروں کا تعین کر سکے اور ہمیں انصاف دے سکے رہی بات اس کمیشن کی کارکردگی کی تو یہ کمیشن انیشلی اناؤنس ہوا تھا نو مئی دو ہزار اٹھارہ کو جس میں دو مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ دو مہینے میں یہ کمیشن اپنی تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ سپمیٹ کرے گا سپریم کورٹ کو لیکن دو مہینے کیا جب پانچ مہینے پورے ہوئے دوبارہ ہم نے سپریم کورٹ کے دروازے کٹ کٹ آئے انصاف کی بیک مانگی کہ یہ تو دو مہینے کا ٹائم تھا پانچ مہینے گزر گئے پھر دوبارہ اکتوبر کے اینڈ میں اعلان کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے جو سابقہ چیف جسٹس تیس اپنے سار اس نے آرڈر کیا کہ یہ ابھی بلکل سکس ویک میں یہ کمپلیٹ ہوگا اور بلکل میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کو انصاف ملے یو کمیشن اپنی تحقیقات مکمل کر کے سپریم کورٹ میں داخل کرے اس ہوا کہ کو بھی پیرابی دیکھیں وہ اکتوبر سے پیر اکتوبر آج دسمبر تو دو مہینے جو آٹھ ہفتوں کا ٹائم تھا پھر جو چھے ہفتوں کا ٹائم تھا آج ڈیٹ سال گزر گیا ڈیٹ سال میں ابھی تک اس کمیشن نے نہ ہی اپنی تحقیقات مکمل کی نہ ہی اس نے ریپورٹ سبمیٹ کیا نہ ہی اس کے ریپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کا تائین کیا گیا نہ ہی کسی کو سزا دی گئی نہ ہی کسی کو کسروار ٹہرائے گیا تو ہمارے جو تحفظات پہلے دن سے تھے کہ یہ کمیشن صرف ایک آئی واش ہے جس طرح کہ آپ نے فرمایا یہ صرف ہماری کوشش کو ہماری جدوجہد کو ہم جس طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھی کوشش کی ہم نے اپنی طرف سے بالکل تعاون کیا ہمارے سارے پیرنٹس میکسیمم پیرنٹس آئے انہوں نے اس کمیشن کے سامنے اپنے بیانات دیئے اپنی جو دلیلیں تھی وہ دی رسپانسیبلیٹی فکس کرنے کے لیے جو بھی بات تھی جو بھی تعاون درکار تھا وہ ہم نے کیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پارٹ پہ کوئی کوتا ہی رہ جائے ہماری طرف سے تعاون نہ کیا جائے تو اس جمن میں سارے پیرنٹس زخمی جو پیرنٹس زخمی سٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس تھے وہ بھی آئے ان میں زخمی سٹوڈنٹس جو اسکول میں سروائف کر گئے تھے وہ آئے لیکن افسوس اس کے بعد بھی ابھی تک اس کمیشن سے کوئی خاطر خواہ ریزلٹ نہیں آیا کسی ذمہ دار شخص کو نہ ہی سزا دی گئی نہ ہی اس کو ذمہ دار ٹہرائے گیا تو یہ ایک نامنہاد کمیشن تھا اور برکل وقت نے یہ ثابت کر دیا جی سیرا فضل خان صاحب ایک میں پوچھنا چاہوں گا کہ احسان اللہ احسان جو کہ تحریکی طالبان کا ترجمان تھا اور جنہوں نے کہ یہ ایکسیپٹ کیا تھا اس واقعے کے نہیں باقی واقعات کے بھی لیکن چونکہ اس سے وہ جڑا ہوا تھا انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے اس کو یا گرفتار کیا گیا ہے یا وہ خود آئے وہ ابھی ایک میسٹری ہے وہ کہاں ہیں اور کیا ہوا اس کا جی اس واقعے کے بعد فوراں ذمہ داری قبول کی تھی نہ صرف اس واقعے کی بلکہ دیشتگردی کے درجن و واقعات کی ذمہ داری اس نے قبول کی تھی اس احسان اللہ احسان کو دو سال سے زیادہ ہو گیا کہ وہ میں سمجھتا ہوں ہم سب پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شاہی مہمان کے طور پہ انہی اداروں کے پاس ہے نہ ہی احسان اللہ احسان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا اسی میں توڑی اسی وضاحت کرتا چلوں کہ آرمی پبلک سکول کو بنیاد بنا کر آرمی پبلک سکول کے واقعہ کی یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کو بنیاد بنا کر ملٹری کوٹس قائم کیے گئے تھی اس میں پھر ٹیم ٹو ٹیم ایکسٹینشن کی گئی تھی لیکن بدکسمتی سے اس واقعے کے جو ملزمان تھے بلکہ میں سمجھتا ہوں مجرمان جنہوں نے اپنا جرم قبول کیا تھا بڑا اوپن لی انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ بلکل آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہم نے کیا ہے تو اس کو بلکل سزا نہیں دی گئی ملٹری کوٹس کا ٹائم ختم ہوا اس کو ایکسٹینشن دی گئی لیکن افسوس کہ احسان کو سزا نہیں دی گئی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ احسان اللہ احسان تیرے کے طالبان یہ سب انہی اداروں کے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ہی ان کو ٹریننگ دی ہے ان کے سرپرست یہی ادارے خود ہیں وہ ادارے جو ہماری ملکی سالمیت کے دعویدار ہیں جو سمجھتے ہیں جو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس ملک کے رکوالے ہیں اس کی سیکیورٹی کے زامن ہیں لیکن بدقسمتی سے یہی احسان اللہ احسان جو کہ ٹی ٹی پی کا ترجمان بھی ہے ان کے پاس ہے اور نہ صرف احسان اللہ احسان بلکہ درجنوں سینکڑوں اس طرح کے طالبان کمانڈر اور کارندے انہی کے پاس ہے اور اس میں ایک وضاحت میں اور بھی کروں کہ اس آرمی پبلی سکول کے سان ہے کہ فوراً بعد ہمیں ایک بریفنگ دی گئی تھی پشاور میں ہی آرمی کی طرف سے جس میں کہا گیا تاکہ اس واقعہ کی ذمہ داری طریقے طالبان نے قبول کی ہے اور ہم بالکل طریقے طالبان کو نیستو نابود کریں گے اس واقعہ میں ملوث لوگوں کو کے فراکردار تک پہنچائیں گے سخت سے سخت سزائے دیں گے لیکن افسوس کہ یہ صرف ایک ڈراما نکلا آج بھی احسان انہی اداروں کے پاس ہے شاہی مہمان میں اس لیے کہتا ہوں کہ نہ اس کو کسی کوٹ آف لام میں پیش کیا گیا اور نہ اس کو کوئی سزا دی جائی حالانکہ قانون اس ملک کا law of the land یہی کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر جرم مجرم ہے کسی جرم کیا اس نے اعتراف کیا ہے تو اس کو گرفتاری کے بعد یا سرینڈر کے بعد 24 آور میں آپ نے عدالت میں پیش کرنے ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اس کو کرانا ہوگا اور اس کو سزا دینی ہوگی یا اس کو اگر اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بری کر نا ہوگا لیکن بد قسمت ہی سے نہ اس کو عدالت میں پیش کیا گیا شکریہ بس میں آخر میں آپ سے یہ پوچھ نہ چاہوں گا کہ ہر درد رکھنے والا دل ہر انسان کلور فکر رکھنے والا وہ آپ کے ساتھ ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس موقع پر جی بالکل پیغام تو یہی ہے کہ اپنے ہم وطنوں سے اس درتی سے تعلق رکھنے والوں سے بلکہ میں کہتا ہوں کہ انسانیت ہیومینٹی سے تعلق رکھنے والوں سے میری التجاہ ہے ہماری یہ اپیل ہے کہ خدا رہا آپ ہمارا ساتھ دیں انصاف اس لیے بھی ضروری ہے اس واقعہ کے تحقیقات اور اس واقعہ میں ملوث لوگوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خدا نخواستہ ایسا واقعہ پھر کبیروں نمانہ ہو جو ہم پہ گزری وہ سو گزری میں تو یہی کہتا ہوں کہ خدا ایسا دن کسی پہ بھی نہ لائے اولاد کا درد بہت زیادہ بہت ہی شدید ہے میں کبھی بھی کسی کو بھی ایسی بدعا نہیں دوں گا کہ اس کو اولاد کا غم دکھے تو یہ مستقبل کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آج ان مانگے کہ خدا نہ خاصتہ ایسا واقعہ پھر دوبارہ کبھی بھی اس ہسٹری میں اس تاریخ میں رونمانہ ہو پشاور کیا پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسا واقعہ رونمانہ ہو تو یہی ہماری گزارش ہے یہی ہمارا آج کا پیغام ہے کہ ان بچوں کے لیے انصاف میں ہم سب ہمارے سارے پاکستانی میں سمجھتا ہوں بلکہ دنیا کے بچوں کی کے لیے ان کے مستقبل کا سوال ہے ان کی مستقبل کے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ آج اس واقعہ کی تحقیقات ہوں کہ خدا نہ خاصتہ ایسا واقعہ کبھی پیر تاریخ نہ دہرائے شکریہ بہت 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 شکریہ حفظ خان صاحب آپ کے جذبات کا احترام ہے اور یہ وعدہ ہے آپ سے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کڑے ہیں جب تک آپ لوگوں کی تسلیح نہیں ہوگی جب تک آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا اس وقت جب سے آپ کڑے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کڑے رہیں گے ناظرین ایک چھوڑا سا وقت لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے کھوڑا سا اس کے ساعدہ طور پیش لاستو اس کے لئے اگر آپ کے ساکر شکر کے Perfectedے شروعات کی موجود آپ کے ساکر روی ب ساکر قوید کرنے والا روزہ کے ساکر قرآن مجھ� رہا روزہ جیمہ مجھے ہیں پرکاڈ براس میں ہمارا بیارمیں میں بھی ہاتھائی تو مجھے کو پیارا کے ساتھا تصور زیادہ کی نمائی درما مذہنی دیکھارا جسیانات وقتی نمائیں چیزیر بنامانگی دیکھر کے ساتھ اور شخص شهر کے نمائی دفت طرح اور مجرماد مجھے کاملان ہے کاملہ بری کاملہ ویسا ہوتا ہوتا اور ہوتا ہوتا لفتے کردید کے ساتھ دارے لیے کینگ کردید بیگر فتا مطول فتا مجھے جی ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ آج ہم اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ آج سے پانچ سال پہلے خیبر پختنخواہ پاکستان کے علاقے پشاور میں رہنما ہوا لیکن اس دردناک اندھوناک واقعے کی یاد آج بھی تازہ ہے اور رہتی دنیا تک رہے گی اب سے وقفے سے پہلے ہم نے فضل خان ایڈوکیٹ سے بات کی چونکہ ایک پرائیمٹی سورس ہے اور جنہوں نے یہ بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ جو نامعلوم ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں لیکن وہ آج بھی انصاب کی تعلاش میں آج بھی انصاب کی انتظار کر رہے ہیں ناظرین اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیوز میں جناب طائر اسلام گورہ صاحب اور جناب محمد رزوان صاحب موجود ہیں جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ طائر صاحب جب بھی پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا اچھا دن آئے کہ ہم کوئی خوشی کی نویت سنا سکے لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ یہ بہتر سال ہم نے ایسے ہی سانیات میں گزار دیئے ہم کہتے ہیں دل رو رہا ہے ہمارے سر شرم سے جگ گئے ہمارا ضمیر یہ نہیں مان رہا کیا ہمارا کوئی سر ہے کیا ہمارا کوئی ضمیر ہے کیا ہم کوئی دل رکھتے ہیں بیسے تھی قوم کے لیکن آپ نے بڑے ہی اہم سوالات اٹھائے بدقسمتی سے جو اب تک حال ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہے اس کے مطابق تو نہ ضمیر والی کوئی بات ہے نہ دل والی کوئی بات ہے اور نہ ہی دماغ والی بات ہے آپ نے بات کی کہ رونے دھونے کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے جو ٹرائجیڈیز ہیں مہا پہ میں ابھی آپ کی گفتگو فضل خان صاحب کے ساتھ جو ہوئی سن رہا تھا تو وہ اتنے پریسائز تھے چیزوں کے معاملے میں کہ کسی شک والی بات نہیں رہتی کہ اس واقعے کے پیچھے کلپریٹس کون ہیں مجھے یاد ہے یہ واقعہ ہم آپ میں ہم سب یہاں ٹورانٹو میں ہی تھے جب یہ سانیہ ہوا تو پاکستان کے جو شتر بے مہار میڈیا میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ یہ انڈیا نے کر دیا کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں نے کر دیا ڈھیم نے کہا دیا تو میرے کچھ بڑے ہی قریب بھی انڈیا دوستوں نے بتایا میں نام نہیں لینا چاہتا جو بیروکریسی میں ہے بھارت کی ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے ٹاپ کی لیڈرشپ یہ واقعہ سنتے ہی ان کی آنکھوں میں آنس ہوا گیا دکھ سے اور انہوں نے صرف ایک سوال اٹھایا کہ یار ان لوگوں نے اپنے ملک کا کیا حال کر دیا ہے تو بطور ہمسائے ان کو محسوس ہوا کہ یہ اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں مگر بطور قوم ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو فضل خان صاحب نے باتیں کی وہ واقعی سوچنے پر اور دکھ کی ایک گھڑی میں جانے پر مجبور کرتی ہیں کہ ظاہرہ ذرین اس واقعے کا اطراف کیا تھا احسان اللہ احسان نے پریس کانفرنس میں کہ ہم نے کیا ہیرو بنے تھے اس خوفناک دہشتگردی پر اور وہی احسان اللہ احسان کچھ عرصے بعد پوری دنیا کے زامن پاکستان کے میڈیا پر نمودار ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کی پشت بنائی پر نمودار ہوئے تو فضل خان صاحب جو سوالات اٹھاتے ہیں وہ واقعی بڑے حق بجانب ہیں کہ آفٹر آل پھر کیا ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہے اس کے پیچھے تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں لوگ سے رزوان صاحب جو بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں اپیرنٹلی ٹی ای پہ آکے یا اخباروں میں آکے کہ تیری کے طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی اور ایک واقعہ نہیں ہے پچھاس ساٹھ ہزار جو لوگ شہید ہوئے ہیں تو یہ پچھاس ساٹھ ہزار واقعی ہی ہوئے ہیں ہم کیا سمجھے ہم جب مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں تو مائنڈ سیٹ ہم طالبان کو کہتے ہیں یا وہ سہولتکار جو ہیں جن کی مہمجوئی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مائنڈ سیٹ کون ہزا ہے بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اور آپ نے بڑا ہی دیپ انسائٹ والا قویسٹن کیا ہے میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ میرے ذہن میں آتا ہے اس کو چند لفظوں میں بتا سکوں مینسٹر صاحب بات یہ ہے کہ اب بات بہت کلیر ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی نیشن کو پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کے بارے میں رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں کیر کرتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے اب یہ ڈیسپشن میں ہی اپنے ساٹھ سترہزار بندے مروال گئے ہیں انہوں نے ان کو اس چیز کیا سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ایک کونسی فورس ہے جو ان کے ملک کو ہاسٹیج بنائے ہوئے ہیں اور کونسی فورس ہے جو ان کے ملک میں نہ پیس آنے دیتی ہے نہ ایکانومی کو ترقی کرنے دیتی ہے نہ پولیٹکس کو چلنے دیتی ہے یہ باتیں انیس سو اکونجا سے انیس نائنٹین فیفٹی ون سے چل رہی ہیں چلتے 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 اب یہاں پہ پہ پہنچ گئی ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کا وہ سترہزار لوگ ہیں وہ سترہزار واقعات ہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ان پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ وہ انفرمیشن ایک تو پہلے ایک ہیز آف کرٹن آف ڈس انفرمیشن ہے نا اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں آپ نے ٹی وی کھولے ہوئے ہیں آپ نے ٹرول آرمی بھی بنائی ہوئی ہیں ان کے پیچھے آپ چھپ کے اپنا کام کرتے ہیں لیکن اب یہ اتنا زیادہ کچھ ہو رہا ہے اور اتنی فریکوینسی سے ہو رہا ہے کہ اب کوئی خاص لوگ جیسے جنرلسٹ ہوں ہیومن رائٹ ایکسریوسٹ ہوں ان کی ہی ایکسس نہیں ہے انفرمیشن کو یہ عام سب لوگوں کو بھی یہ جان جانا چاہیے جیسے ایک بڑا ہی بہت ہی ایک کی قسم کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس واقعے کا پتہ نہ چلی کہ کس نے کیا ہے وہ سٹیٹ کی ایجنسیوں نے کیا ہے جس واقعے پہ کمیشن بنا دیا جائے کمیٹی بنا دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ اس کمیشن یا کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے حقائق نہ جانے جائیں یہ نہیں ہے کہ جانے جائیں تو وہ نہ جانے جانا سٹیٹ ہی بناتی ہے کمیشن کمیٹی تو اس بات پہ بھی آپ سیمت ہو جائیں اگری ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو لوگ اٹھائے جاتی ہیں اور ان کی کوئی خبر نہیں آتی وہ پولیس پر سیو کرتی جیسے نمرتہ کمری کا واقعہ ہوا بہتراباد میں حسائی وال کا واقعہ ہوا بے شمار واقعات ہوئے ہیں کہ یہ کون کرواتا ہے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بھائی اب یہ سوال پوچھنا بند کر دیں پاکستان میں لوگوں کو یہ بات تیہ ہو جی نہیں چاہیے ہم جیسے جنرلسٹوں کو میرے تو تھوڑے بال سفید ہو گئے لیکن بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کون کرواتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اب اگر یہ بات پتا چل گئی ہے اگر یہ چل جائے تو پھر اس کے بعد آپ اپنا سین بنا لیں کہ آپ نے ان کنڈیشنز میں رہنا ہے یا ان کنڈیشنز کو چینج کرنا ہے آپ نے جو واقعے کا ذکر کیا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کا پتا وہ ٹیوریسٹ کون تھے اب وانستان سے آئے تھے فاتہ سے آئے تھے ٹالیبان تھے کون تھے لیکن آپ سٹیٹ جب ان کو پرسیو نہیں کر رہی جب سٹیٹ کو پتا ہے کہ یہ احسان اللہ احسان کلیب کر رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا ہے اور سٹیٹ اس کو کچھ نہیں کہہ رہی ان کی کسٹڈی میں ہونے کے باوجود تو تب کوئی پرابلم رہ جاتی ہے جاننے میں تب تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ جو ہے نا پاکستان کے لوگوں نے بھی اپنے آپ پر نا ایک سیلف ایمپوزڈ ایڈیو سٹی کا وہ ماسک چڑھایا ہوا ہے خود سے خود سے مچلے بنے ہوئے کہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں چل رہا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ اندر سے دار خوف ہوتا ہے یا کوئی میچاند لوگوں کا لالچ بھی ہوتا ہوگا تو آپ اگر تو یہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ان چیزوں کو آپ کو یہ جو پریٹینشنز ہیں یہ ختم کرنی پڑیں گی اور بالکل کلیرلی آپ کو ایک ڈیسین کرنا پڑے گا یہ بھی پاسیبل ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ اسی سٹیٹ اسی کنڈیشنز میں اسی جو معاہدہ ہے سٹیٹ اور پیپل کا اس پہ رہنا چاہیں پاسیبل ہے آپ رہیں پھر آپ کمپلین نہ کریں لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ مہاشرے میں سوشل جسٹس ہونا چاہیے ایکانومی ترقی کرنا چاہیے پولیٹکس سیویلینز کو چلانے چاہیے اگر آپ کے یہ ذہن میں کوئسٹنز اور کیڑا موجود ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں کچھ کرنا شروع کریں طیر صاحب جیسے رزوحان صاحب نے کہا ہے یا تو سرنڈر کر لیں ہاں مان لیں بس ٹھیک ہے جیسے چائنا بھئی ٹھیک ہے یہی سسٹم ہے ہمارا ہمیں پسند ہے ٹھیک ہے چلائیں لیکن یہاں پہ ایک دوسرا سوال آتا ہے آپ پاکستان بننے سے بات آج تک دیکھ لیں جتنے بھی واقعات ہوئے قائدازم جس طرح مسٹریس طریقے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی فاتمہ جناہ کے ساتھ کیا ہوا لیاقت علی خان کو جس طرح مارا گیا ظلفکار علی بٹو کا جس طرح ہوا مرتضا کا ہوا شان آواز کا ہوا بین ازیر بٹو کا ہوا اکبر بکٹی کا ہوا اپتاباد واقعہ ہوا اجڑی والا واقعہ ہوا اس پاکستان جو جس طرح پتل دیش بنا اچھا یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں لیکن دوسری سائیڈ ہمارے سامنے یہ ہے کہ جب ہم مدرمان کمیشن ہوا تو پورے کمیشن غائب ہو گیا آج تک جتنے بھی جیسے رزوان صاحب نے کہا کہ جتنے بھی کمیشن بنے ہیں وہ تو آئی واش کے لیے بنے تھے تاکہ یہ کسی کو کبھی خبر ہی نہ ہو سکے بین سٹیٹ صاحب کمیشن بنانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ انفرمیشن کو بلوک کریں بلوک کریں آپ کی بڑی اپنی ایک سوچ بھی ہے اور آپ بڑے لکت پڑت کے مالک ہیں کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو اگر ہسٹری کہیں تو سٹارٹی ڈیسٹری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے جو پاکستان سٹیڈی جو مطالعہ پاکستان کے کتابیں وہ ایک جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے جس ملک کے کتابوں میں آپ کو یہ پڑھایا جائے کہ مرشاللہ اچھا ہوتا ہے جمہوریت سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسی ہو رہی ہوگی تو کیا کیا جا سکتا ہے درس صاحب کیا کیا جا سکتا ہے مجھے تو اب اس سلسلے میں بہت کلیریٹی ہو گئی کہ بدقسمتی سے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک درس صاحب ہوتا ہے جھوٹ جس کے بارے میں جھوٹ بولنے والے کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے تو انکان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے گا جب جھوٹ بولنے والے کو پتا ہی نہ ہو کہ جھوٹ ہے وہ اس پر سو فیصر یقین کرتا ہو کہ یہ سچی ہے تو پھر کسی بھی بہتری کا امکان بدقسمتی سے نہیں رہتا میں پچھلے دنوں ابھی رہزوان صاحب کے ساتھ ایک شو کر رہا تھا تو میں نے اس میں رائے کا ظاہر کیا اور وہی میں تھوڑی مختلف اندازیں پیش کرتا ہوں دیکھیں جو پاکستان کا مسئلہ ہے دوکٹ صاحب وہ بڑی سیدھی سی بات ہے میں خود پنجابی اس لیے سہولت سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پنجابی عوام کے ساتھ حدات کا رشتہ ہے وہ آپس میں کلان یہی سمجھتا ہے وہ قبیلہ کہ بھئی چاند ایکسیپشنز کو چھوڑ کے کہ بھئی یہی ہماری آئیڈیالوجی ہے یہی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہی ہماری رکھوالی ہے باقی قومیتوں کو پتہ ہے کہ ہمیں مار پیڑ رہی ہے اس قومیت سے بھی اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی فرنکلی ہمیں یہ بات اب کھل کے کرنی ہوگی کیونکہ اے پی ایس کے کانٹیکس میں یہی ہوا ہے ادھر سے یہ تیع ہو گیا کہ بھئی یہی ہم ہم ایک ہی ہیں آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر ساب کینیڈا میں امریکہ میں بسنے والے سوٹڈ بوٹڈ جو پاکستانیوں کے اکسیت ہے جن میں وہ آف کورس پنجابی زیادہ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جینئرز ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں وہ کنونس ہیں کہ یہ جو پنجابی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہی تمام مسائل کا حل ہے سو مجھ سو میں نے آج صبح بھی اپنے ایک ٹاک شو میں ڈاکٹر ساب بات کی میں وہ بھی بات کرتا ہوں جو پرسیکیوٹ ہونے والی پنجابی کمیونٹی یہ ہے یعنی احمدیز وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل فوج کے پاس موجود ہے وہ قتیل شفائی کا ایک شیر ہے کہ قتیل اس سا منافق کوئی کیا ہوگا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تو جو ظلم سہنے والے ہیں وہ بھی کنونسٹ ہیں اندر سے کہ ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ مولویوں کی وجہ سے نواشی کی وجہ سے فران کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ اپنی جو ان کا کلین ہے نا پنجابی اس سے ان کو گلانی ہے پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پروٹیکٹر ہیں باجوہ ہمارا پروٹیکٹر ہے باجوہ ٹھیک ہے اچھا اس ساری صورتیاز میں ڈاکٹر ساب میں نے جو جہاں سے رائے شروع کی کہ کوئی امکان نہیں نظر آتا جو کہ امکان کیسے ہوگا کہ اگر جھوٹ کو جھوٹ بھی آپ سمجھتی ہوگے تو امکان ہوگا نا آپ تو جھوٹ کو سچ بنائی بیٹھیں جھوٹ کو ہی اپنے اوپر تاری کیے بیٹھیں تو پھر آپ کا خدا ہی حافظ ہے نا تو مجھے تو کوئی امکان نظر آتا ہے میں سوری آپ نے سوال کرنا ہوگا لیکن میں تھوڑا سای انٹرجیکٹ کرلوں تو مجھے تاہر صاحب نے سارا کچھ سام اپ کر دیا شاید میں جو کچھ کہنے سے رہ گیا تھا وہ بھی بات انہوں نے کی اور بڑے خوبصورتی سے انہوں نے سام اپ کر دیا میں ایک چیز تھوڑا اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ میرا خیال ہے مجھے اب یوں لگنا شروع ہو گیا زیادہ سوچنے سے کہ یہ ایک میتھ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ میتھ ہے کہ جی انفرمیشن بلوکڈ ہے ٹیکسٹ بکس میں چکے ساری عمر پڑھایا گیا میں اس چیز پر بلیو کرتا رہا ہوں پہلے ساری عمر کہ جی ان کو پھر پتہ ہی نہیں ہے ان کے کنڈیشننگ ہو گئی ہے ایسی بات مجھے اب ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ان کو سارا کچھ پتہ ہے کون ہے کون کر رہا عوام کو پتہ ہے کیونکہ ہر بندے کا سوشل جسٹس سے ایوری ڈی چوبیس گھنٹے واسطہ پڑتا ہے اس کو اس سوشل جسٹس کے سسٹم پہ جو پاکستان میں اسٹیبلش ہوا ہوا ہے اور پاکستان کون کنٹرول کرتا ہے ہر بندے کو ہر روز ایوری ڈی ایوری مومنٹ پتہ چلتا رہتا ہے دی چوز ناٹ تو سپیک دی چوز ناٹ تو سپیک سپیشلی میں میں بھی طاہر صاحب کی طرح پنجابی ہوں تو میں پنجاب کی ہی بات کروں گا تو میں پنجاب میں تو نہیں لکھا ایسا مجھے نہیں پتا کوئٹہ میں رہنا کوئی ڈیفرنٹ ہوتا یا پیشاور میں رہنا ڈیفرنٹ ہوتا مجھے نہیں پتا اس بات کا تو میں اس بات کو تھوڑا سا اس چیز پہ بھی تھوڑا سا سپوٹلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہم نا اپنی طرف سے تو ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو آویر کرنے کی لوگوں کو بتانے کی کہ یہ فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں اب آپ کا ڈیسیشن ہے لیکن دیپ ڈاون دے نوک افیکٹس آن گراؤنڈ کیا اور دے ستیل چوز تو سائیڈ ویڈا پیٹریٹرز ریزن تو ہی ہوتی ہے انسانی انسٹنکٹ ہے کہ ایدھر آؤٹا فیار اور آؤٹا فیور لیکن آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جلتی وہ جگہ ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے اور ہم اس آگ میں بیسے تک پختونوں کے ہم جلتے رہے ہیں ابھی تک جل رہے ہیں ہم اور یہی وجہ ہے کہ جب میں کبھی اس طرح ڈسکشن ہوتی ہیں پنجاب میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں لیکن کبھی اس طرح محفیل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں نہ سننے کو تیارے اور نہ ماننے کو تیارے جیسے تاہر صاحب نے کہا جب میں ان سے شیئر کرتا ہوں کہ دیکھو سوات میں وہی کچھ ہوتا رہا ہے جو کہ ایس پاکستان میں ہوتا رہا ہے مزدرستان میں وہی چیزیں ہوتی رہی ہیں جو کہ آپ وہاں پہ کرتے رہے ہو تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے چب میں ہسٹری کا مجھے تھوڑا شوق ہے اور میں پڑھتا ہوں جس ملک میں آپ نے اگر کوئی اپنے ایجنڈے کو کرنا تو نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کو یہ سارا آپ کے سامنے ہے اور ہمارے سامنے ہوا ہے کہ جب یہ نئی نوجوان نسل آئی تو آپ اس کی ہسٹری دیکھیں کہ ان کو کرکٹ کے پیچھے لگا دیا اور اس کے بعد کرکٹر کے پیچھے لگا دیا اور جو ذہنی انحطات کا جو ہمارے اس وقت خصوصاً نوجوان شکار ہیں آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو ان کی گالی گلوچ سنیں اور اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بارہ زار سٹورنٹ ہے مردانی نوسٹی میں ایک طالب علم پہ صرف ایک الزام لگا مشال خان پہ اور زومبیز کی طرح اس بچارے کو پتر مار مار کے کوئی جانور کو بھی اس طرح قتل نہیں کرتا اس کو قتل کیا میں یہی کہتا تھا کہ مجھے گلہ ان دو سو لوگوں سے نہیں ہے جو کہ پتر مار رہے تھے مجھے ان بارہ زار سے ہیں جو کہ خاموش بیٹے رہے ہیں اور آج تک انہوں نے کوئی پروٹس نہیں کیا اس سننوستی میں دو سو پی ایج ڈی پروفیسرز ہیں کسی کا بھی جو میں کہہ رہا ہوں نہ ضمیر ہے نہ دل ہے اور نہ سر ہے سر اگر صرف اس کو کہتے ہیں کہ اس میں دو آنکھیں ہیں اور ایک ناکھیں اور ایک موئے تو میرے خیال میں یہ تو بائیس کروڑے ہیں لیکن بدکی سمتی سے جس میں ہم بھی شامل ہیں وہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے یہ کمپلسٹ ہے تو نوجوانوں کو تو انہوں نے میں تو اس پر لگا دیا نوجوانوں کو تو وہ اس طرف لے گئے معاشرے کا اندازہ آپ کل کے واقعے سے لگا سکتے ہیں لاہور میں جو کچھ ہوا ہے ڈاکٹرز لوائرز جو کچھ کرتے رہے ہیں میرے خیال میں وہی میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سر ہوتے تو شرم سے جھکتے لیکن چونکہ ہے نہیں تو کیا چیز جھکے گی کیا یہ اگر آپ ہم اتنی مایوسی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے جیسے آپ نے کہا ان لوگوں کا کیا ہوگا دیکھئے ڈاکٹرز میں اس میں تھوڑا انٹرجیکٹ بھی کر رہا ہوں جو رزوان صاحب نے بات کی اور جو آپ انیلیسز کر رہے ہیں وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے رزوان صاحب نے کہا کہ شاید لوگ آٹ او فیر یا فیور کے چکر میں نہیں بول رہے میں پھر اپنی بات دوراؤں گا اس میں جو بولنے والے ہیں وہ بول رہی ہیں قومیتیں ہم ان کی آواز بڑھ رہی ہے لیکن جو اصل قومیت ہے جو cause of the problem بھی ہے جو solution of the problem بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ solution نہیں ہو رہی اور solution ہو بھی نہیں پائے گی میں تو بالکل کلیر ہو چکا ہوں چونکہ میں اپنی بارے میں اپنی قومیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کوئی چاند ایکسیپشنز کو چھوڑ کے وہ وہ فیور اور فیر کا معاملہ بھی نہیں رہا وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کا معاملہ ہے اچھا یہ نہیں ہے کہ آئیڈنٹیٹی کے یہ ہمارے ہیں ہم پر بھی ظلم کرتے رہے ہیں وہ ان پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں فرینکلی ٹھیک ہے وہ وہ تو جیسا ایک سماج ہوتا ہے تھرڈ ورڈ کنٹریز کا اس کے حساب سے چل رہا ہے وہ تیہ ہو چکا ہوا ہے وہاں پہ ذینی طور پر کہ یہ فوج ہماری ہے اور فوج کوئی پتہ یہ ہمارے ہیں اور اس ساری صورتحال میں وہ جو آس پاس کے جو پروینسز ہیں ان کا بھی مائنٹیٹ پلیوٹ ہو چکا ہے آپ نے مشال خان کے واقعے کی بات کی مجھے ایک دفعہ میں نے کسی ایک دانشور سے پوچھا میں نے کہا سندھی تو کبھی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ہندو بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو وہ خموش رہیں یا ظلمیں بھی شامل ہو جائیں کہنے لگا پنجابیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی بھی مات ماری گئی ہے یہ مجھے ایک سندھی نکلی بات ہے یہی حال وہی مفاد پرست جو پشتون تبکے تھے ان کا بھی رہا مفاد پرست جو مہاجرتیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے مگر ان میں سے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ پنجابیوں کے نسبت زیادہ ہیں چونکہ وہ ظلم سہ رہے ہیں وہ ظلم سہ رہے ہیں بلوچوں اب فاتح وزیرستان کے پشتون وہ ایفیکٹیز ہیں تو اس لیے وہ تو اب اس نہیں ادھر جو صورتحال ہے ادھر ظلم اس طرح کا نہیں ہے مجھے ایک دوست بلاغر نے کہا کچھ بلاغر اٹھائے گئے تھے تو اس نے کہا کہ چونکہ میں پنجابی تھا تو میں نے باہر آئی جانا تھا ٹھیک ہے نا جی یہ مطلب خود اس بلاغر کا دوست کا کہنا ہے کہہ لیں کہ کوئی میں اگر پشتون ہوتا یا بلوچ ہوتا تو پھر بھول جاؤ بس بات کو خیر میں یہ کوئی فین نہیں کر رہا یعنی انفلیم نہیں کر رہا یہ لیے یہ گراؤن اب دور صاحب اس ساری صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ماننے والے آپ نے محفل کی بات کی یہاں کینیڈا میں بات کریں اچھے خاصے پڑے لے کے لوگ بہتے ہیں وہ آپ کو غدار کہہ دیتے ہیں شوٹڈ بوٹر ہوتے ہیں وہ مطلب کافر غدار کہہ دیں گے اور ڈاکٹر زینجی نرز ہوتے ہیں مطلب جن کو کافر کہہ رہی ہے پاکستان کی کمیونٹی وہ بچائرے جو احمدی ہیں ہم میں آپ رزوان بھائی احمدیوں کے لیے ہمیشہ بات کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے انسانی حقوق لیکن وہ بھی چونکہ پاکستان کی پجابی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زینی طور پر مل جاتے ہیں تو وہ خود جن کو کافر کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں کافر کہنے لگ پڑتے ہیں وہ بھی ہمیں غدار کہنے لگ پڑتے ہیں تو یہ ہے گراؤنڈ ڈیائلیٹی میں نے اس لیے میں احمدی بہن بھائیوں کا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ لا رہا ہوں یا ٹیسٹ کیس لا رہا ہوں کہ جو بچائرے خود وکٹم ہیں جو غدار بھی ہیں کافر بھی ہیں وہ بھی ہمیں ایک غدار اور کافر کہنے لگ پڑتے ہیں چونکہ ان کی جو بانڈج ہے وہ پاکستان کی پجابی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے بدکسمنی سے ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہے جماعت احمدیہ کی مین مرکزی لیڈرشپ کہ ملائیت جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کے پیچھے آرمی رہی ہے اور آج بھی ہے کہے نا یہ بات کوئی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے میں تھوڑا سائس ہوئی میں جب پاکستان میں ریپورٹنگ کرتا تھا لاہور میں بڑا ارسا کی ایک بڑا دلخراش واقع ہوا وہ احمدی مسجد پہ اٹیک ہوا اس میں خیر وہ کچھ یہ ہوا کہ ہم آرٹاس جنرلس وہ کراس فائر میں آگئے تو ہمارے پر ٹائم نہیں تھا کہ ہم بھاگ کے سڑک کا پار کر سکتے ہیں سیف جگہ پہ جانے کے لیے تو ہم وہ سڑک پہ ہی لیٹ گئے تھے وہ فٹ پات کا چھوٹا سا وہ چینج کا تو خیر گولی بولی نہیں لگی بچ بچے لیکن وہ فائرنگ اس وقت چل رہی تھی خیر اس کے بعد جو سارا کچھ ہوا اندر ہم مسجد میں گئے اس میں میرے خیالہ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اندر جو نمازی تھے جو اس وقت کے میں نے منظر دیکھے وہ مطلب پنکھوں کے اوپر ہیومن ریمینز لٹکے ہوئے تھے اور اس طرح کی چیزیں سارا کچھ دیکھا اس کے بعد اسی سیچویشن میں اسی وقت جب اتنا ہوت تھا ابھی ابھی وہ بندہ مفرور تھا جو آخر آخری بندہ تھا میں لگے اتنی ہوت تھے سیچویشن تو میں نے مسجد کے محتمم سے کہا میں کہے کس نے کرایا کون کارا تو مولوی شولوی میں نے کہا مولوی تو اتنا پاورفل نہیں ہے کہ خود سے آ کے یہ سارا کنٹرول کر لے اور پھر وہ ان میں سے دو تو بھاگ گئے ابھی تک مل نہیں رہے تو وہ کیسے ہوا نہیں سر اور اس کے بعد اس نے مجھ سے لمبی بات نہیں کی وہ چاہتا نہیں تھا کہ میں میرے ساتھ بات کریں اب مجھے یہ بتائیں میں اس وقت تو اس چیز کو یہ سمجھا کہ یہ فیئر ہے کہ وہ نہیں چاہتا اس نے یہی رہنا ہے اس کے بعد اس کو بھی پرابلم آ جائے لیکن مجھے اب یوں لگتا ہے جو بات تاہر کر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید وہ ایک ہوتا ہے نا آپ کسی کو اتنا سپریس کر دیں مجھے میں اس بات کو یوں بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو کرسٹینز جو پرسیکیوٹ ادھر ہوتے ہیں بہت بری کنڈیشنز میں وہ جب واپس آتے ہیں جو سیف انوائرمنٹ میں بھی چلے جاتے ہیں کینیڈا یوکے وغیرہ موو کر جاتے ہیں تب بھی بات کرنے سے ڈرتے ہیں تو اس کی بریزن ہے جی بہت بہت شکریہ تاہر صاحب بہت بہت شکریہ سوچ نظریہ وہ اپنی جگہ پہ لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم انسانی حقوق کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی رہ رہا ہے اس کو اپنے حقوق آسے لے چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک مائنسٹ بنا ہوا ہے اور بدقسمتی سے وہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں ناظرین آج ہم نے آرمی پبلک سکول کے ثانیے کے بارے میں بات کی سولہ تاریخ کو اس کی معصوموں کی برسی منائی جائے گی جس میں کہ وہ والدین سارے شامل ہوں گے ہم یہاں سے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم دعا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی جدوجہد میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری یہ جدوجہد ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا ان معصوم بچوں کو انصاف ملے گا اس کے لئے جب تک آپ جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور ہم آپ کے شانہ پشانہ کڑے ہوں گے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیے جائے گا اللہ حافظ موسیقی